اسلام علیکم دوستو آج میں اپنے چینل انفو اٹلی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں آذر ہوا ہوں جس میں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ جو اٹلی میں ایمیگریشن اوپن ہو رہی ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بڑا بتانا ہے جو اس میں آپ کے ساتھ فراد ہو سکتا ہے اور آپ اس میں کیسے بچ سکتے ہیں اس کا سارا طریقہ کا دوستو بہلے میں آپ کو تھوڑا رپیڈ کر دوں جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو اٹلی کی ایمیگریشن ہے جو جس کا بقیدہ علان جو ہے پندرہ دسمبر دوہزار سترہ کو کیا گیا تھا اور یہ سٹارڈ فوری ہے تئیس جنوری سے اس کی اپلیکیشن سینٹ ہو جائیں گی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کوٹا ایمیگریشن ہے جو ہر سال دقریباً کھولتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ ان کا ٹوٹل کوٹا جو ہے وہ تیس ہزار آٹھ سو بچاس کا ہے جس میں بارہ ہزار آٹھ سو پچاس جو ہیں وہ تو ہر آپ کے لئے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے وہ صرف یہاں کے لوگ جو یہاں پہ ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو سٹوڈنٹ ہے وہ اگر آپ اپنی سجورنوں جو اپنا کارڈ ہے اس کو کام کا کنٹریکٹ لگا کے جو ہے اس کو نارمل کروا سکتا ہے اس کے علاوہ جو اگر کوئی کوئی سٹوڈنٹ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے تو وہاں پہ وہ جو ہے اپنی سجورنوں چینج کروا سکتا ہے اس کے علاوہ جو یہاں پہ موسمی ویزے پہ آئے ہیں کھیتی باری کے ویزے پہ اگر ان کا ویزا ویلڈ ہے تو وہ بھی اپنی سجورنوں کو کام والی سجورنوں میں چینج کروا سکتے ہیں لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کی سجورنوں جو ہے ویلڈ ہونی چاہیے یہ صرف ان یہاں کے لوگوں کے لئے اب بات کرتے ہیں جو انڈیا پاکستان سے جو لوگ آ سکتے ہیں یا منگو آ سکتے ہیں اس میں انہوں نے ان کا کوٹا رکھا ہوا ہے کوٹا رکھا ہوا ہے اٹھارہ ہزار کا اور جس میں وہ آپ کو چھے مند یا نو مند کا ویزا دیتے ہیں جسے ہم نولاوسہ کہتے ہیں جو آپ کو بھیجیں گے یہاں سے لے کے جب آپ کا نولاوسہ نکلتا ہے تو اب بات کرتے ہیں اس میں آپ کے ساتھ فراد کیسے ہو سکتا ہے اور آپ اس سے کیسے بات سکتے ہیں تو دوست اصل میں بات یہ ہے کہ اس کا صرف کوٹا ہے اٹھارہ ہزار کا اور یہ جو کھیتی باری کے ویزے ہیں اس کی اپلیکیشن جو ہے اکتیس جنوری سے سٹارٹ ہو جائیں گی اور صبح نو بجے تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے چانسے زیادہ ہیں اگر نو بجے اوپن ہونی ہے اکتیس جنوری کو تو آپ پہلے دس پندرہ سیکنڈ میں جو سینڈ ہوں گی پہلے ایک منٹ میں سینڈ ہوں گی ان کے چانسے زیادہ ہیں اب اس میں آپ کے ساتھ فراد کیسے ہو سکتا ہے تو اس میں دوستو جو ہے موس میریشن میں جو بہت سارے بندے ہیں جو اپلائی کر سکتے ہیں اگر کسی کا اپنا بزنس ہے کوئی شاب ہے کسی کی یا کسی کا کوئی ریسٹورنٹ ہے یا کسی کا کوئی کھیتی باڑی کا کام ہے یا اگر کسی کا ڈیری فارم ہے تو اس کے علاوہ ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کے ذریعے آپ سے زیادہ فراد ہو سکتا ہے اس میں انہوں نے ایک آپشن یہ بھی رکھا ہوا کہ آپ پاکستان انڈیا بنگلال یا کسی بھی کنٹری سے آپ ڈومیسٹک گھر والے کام کے لیے اگر آپ کو ضرورت ہے تو بھی آپ اس کھیتی باڑے والے ویزے بے اپنے بندے کو بلا سکتے ہیں تو اس میں دوستو لوگ کیا کریں گے جو لوگ ایجنٹ ہیں یا آپ سے فراد کریں گے وہ آپ سے بہت سارے پیسے پہلے لے لیں گے یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ صرف اٹھارہ ہزار جو ہے وہ ویزا انہوں نے ایشو کرنا ہے اور جو ہے لاکھوں کے حساب سے یہاں پہ اپلیکیشن جو ہے وہ سمیٹ ہوں گی اور اور آپ کو پتا ہے کہ دینا انہوں نے صرف اٹھارہ ہزار ہے یہ اٹلی کی جو حکومت ہے یہ بھی سمجھ لیں کہ صرف پیسہ کمانے قانون ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کیونکہ اس میں ہر اپلیکیشن پہ ایک سولہ یورو کی جو ہے مارکہ دی بولو جسے ہم ایک ٹکٹ بھی کہہ سکتے ہیں ہر اپلیکیشن کے ساتھ یہ آپ نے مارکہ دی بولو لگانی ہے سولہ ایرو کی تو آپ حساب لگائیں کہ لاکھوں اپلیکیشن جو ہیں وہ آن لائن سینڈ ہوں گی یا یا اگر آپ کسی مزریعہ کسی جو ہے ان کے گورنمنٹ کے ادارے ان کے طور بھی سینڈ کریں گے تو وہ لاکھوں کے حساب سے سینڈ ہوں گی دینے صرف انہوں نے 18000 ہے اس میں دوستو ایجنٹ لوگ آپ سے کیا کریں گے آپ سے پانچ سات ہزار دس ہزار یورو تک بھی آپ سے لے لیں گے وہ کریں گے کیا وہ ایسا کریں گے کہ کسی جو ہے گورنمنٹ کی ادارے کے پاس نہیں جائیں گے کیونکہ وہ آپ سے وہ ان سے سارے ڈاکومنٹ پہلے چیک کریں گے اگر پورے ہوں گے تب ہی ایپلیکی سینڈ کریں گے یا اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں پی پونٹ میں لیں گے اور وہ لیٹ ہو سکتے ہیں اس میں یہ لوگ کریں گے کیا کہ ان کی جو ویب سائٹ ہے منسٹر دل سب سے پہلے تو اس پہ ریجسٹر ہونا پڑتا ہے ریجسٹر ہونے کے بغیر آپ اس کی ویب سائٹ میں اینٹر نہیں ہو سکتے کوئی بھی اپلیکیشن نہیں دے سکتے تو ایجنٹ لوگ کریں گے کیا آپ سے پیسے لے لیں گے پانچ ہزار سات زار یورو لے کے کریں گے کیا وہ ان کی ویب سائٹ پہ ریجسٹر ہو گے ریجسٹر ہو کے وہاں ان کے فارم جو ہیں اپلیکیشن فارم جو ہیں اس کو یہ جو ہے آپ کے نام کے ساتھ سیو کر کے آپ کا سارا ڈیٹا ڈال کے جیسے ہی اوپن ہو جائے گی اکتیس جنوری سے اوپن ہو آپ کی اپلیکیشن ہوگی وہ آپ ان کو پیپر ایشو کریں گے تو جس میں یہ آپ کا نام آپ کے مالک کا نام جس نے اپلیکیشن دی ہے سب اس کا نام لکھا ہوگا اس کے اوپر آپ کا ایک کوڈ لکھا ہوگا آپ کا اپلیکیشن کا نمبر ہوگا جو آپ بعد میں اس کو ی ہزار میں کتنے جو ملک ہیں جس میں پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے انڈیا گانا سری لنکا نیپال بہت سارے کنٹری ہیں اب آپ سوچیں کہ اس کوٹے کو انہوں نے ہر کنٹری پر ڈیوائیڈ کرنا ہے پاکستان کو سو دیں گے انڈیا کو دو سو دیں گے اس طرح ان کا کوٹا ہوگا تو اگر لاکھوں اپلیکیشن سینڈ ہوں گی ان کی ویب سائیڈ پہ تو اٹھارہ ہزار صرف انہوں نے دینے ہیں باقی کچھ تو ان کی حکومت کھائے گی سولہ یورو کی جو ٹیگر لگنی ہوسی صاحب سے اس کے بعد آپ کے ایجنٹ کھائیں گے آپ سے پیسے کہ آپ سے پانچ چھ ہزار یورو دے دیں گے آپ کو پیپر سینڈ کر دیں گے کہ یہ دیکھیں ہم نے آپ کی اپلیکیشن دے دی ہے اب آپ کا ویزا انشاءاللہ نکل آئے گا تو ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اٹھلی کی حکومت کی کوئی گرنٹی نہیں ہے اب اگر کنٹری بے ڈیوائیڈ کرنا ہے کوٹا سسٹم ہے اور اس کے علاوہ یہ کوئی کنفرم نہیں کہ آپ کا دو منتھ یا تین منتھ کے اندر اندر آپ کا جو نولا ہستا ہے وہ جو آپ کا ویزے کا پیپر ہے وہ اگر نکلتا بھی ہے تو دو مینے چھے مینے سال بھی لگ سکتا اس میں کوئی گرنٹی نہیں ہے تو دوستو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ایجینٹو کے حد بلکل نہ چڑھیں یہ چیز ایک کلیر کلیر میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ایجینٹ اس طرح سے فراد کریں گے ان کی آنلائن ویب سائٹ پہ ہو سکتا ایک میں ایک چیز اور ہوتی ہے جو اپلیکیشن سینڈ ہوگی اگر تو کسی سرکاری ادارے سے ہوگی تو آپ جو اپلیکیشن آپ کو سینڈ کرے گا اس پہ لکھا آ جائے گا کہ فلاں بندے اگر تو کوئی اٹیالین کرے گا تو اپلیکیشن پہ بندے کا جس بندے نے اپلیکیشن سینڈ کی ہے اس کا نام لکھائے گا اگر یہ ہوت گر سے سینڈ کریں گے تو اس پہ مالک کا نام آئے گا جس کے لئے اپلیکیشن دے رہے ہیں اس کا نام آئے گا تو اس طرح سے آپ کے ساتھ فراد کر سکتے ہیں تو یہ چیز میں نے آپ کو کلیر کلیر بتا دی ہے کہ لاکھوں کے حساب سے اپلیکیشن جو ساب میٹ ہوں گی جو کتیس جنوری سے سٹارٹ ہو رہی ہیں اور اس میں صرف اٹھارہ ہزار ان لوگوں نے دینا ہے اور وہ بھی ڈیوائیڈ ہوں گے جتنے بھی کنٹری آپ کو میں بتائے ہیں بہت سارے بیس پچیس کنٹری ہیں اس میں یہ اٹھارہ ہزار جو اپلیکیشن میں ڈیوائیڈ کر کے جو ان کو ویزے دینے ہیں تو اس میں چاہیے صرف کہ آپ کی پاسپورٹ کی کپی یہ لیں گے لیں گے اپلیکیشن ساب تو دوستو ایسے لوگوں سے بچیے گا بلکل ٹوٹل اٹھارہ ہزار ہے جو میں نے آپ بتا دیا ہے لاکھوں اپلیکیشن ان کی ویڈ سائٹ پہ جائیں گی تو یہ چیز دیکھ لیں اور اگر آپ کا نولہ وستاج جسے ہم کہتے ہیں ویزے والا پیپر ہے وہ بھی دو نمبر یہاں سے بن جاتا ہے بہت سارے جو ہیں ایٹالین لوگ بھی آپ پتا ہے کہ ایٹالین مافریا پوری دنیا میں مشہور ہے یہ دو نمبر چیزیں بھی بنا آپ سے پیسے بٹور سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے کسی کو پیسے دینے ہے اگر آپ نے ویزا لینا ہے تو اس طریقے سے بات یہ ہے کہ اگر وہاں سے بھی آپ کا ویزا لگ جاتا ہے اور اگر یہاں پہ اگر آپ کا مالک جس بندے نے آپ کو ویزا دیا ہے تو یہاں اٹلی میں آنے کے بعد بھی آپ کے مالک کو کام کا کنٹرائکٹ سائن ہوتا ہے اگر وہاں بھی آپ کا مالک آپ کے مالک جس نے آپ کو بلایا ہے وہ اگر آپ کے ساتھ نہیں جاتا مطلقہ پولیس ٹیشن میں تو بھی آپ کو یہاں کے پیپر جو چھے منتھ یا نو منتھ کے ہیں وہ نہیں ملیں گے تو یہ دوستو آپ کو بتا دوں کہ پہلے بلکل کوئی پیسہ کسی بھی جن کو دینا جب تک آپ کا ویزا لگ کے نکل آئی یا اس کے بعد آپ کی کنٹری سے لگ کے یہاں آ جائیں یہاں اگر آپ کو بقیدہ آپ کے ساتھ جا کے کنٹرائٹ سائن کرتا ہے تو آپ جو ہے تب جا کے پیسے دیں تو ان ایجینٹوں سے دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے بچ کے رہنا بہت سے لو جو کاروباری ہیں وہ آپ سے ہزار اٹھ ہائیں گے یہ ہو جائے گا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اٹھارہ ہزار ٹوٹل اپلیکیشن ہے لاکھوں اپلیکیشن سامٹ ہوں گی ان کی ویب سائٹ پہ اور یہ اب آپ کی قسمت ہے کہ آپ کا ویزا نکلتا ہے یا نہیں یہ ریبن کرتا ہے آپ کی قسمت پہ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو تو انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہاں پہ آ کے جب آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو آپ کیسے اپنے ڈاکومنٹ سبمنٹ کرنے ہو اس کے بعد آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹ چاہئے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور آپ مجھے کمیٹ بکس میں کمیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر جن لوگ ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے وٹن کو دبا دیں تاکہ آپ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اور آپ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو بہ آسان دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں دوستو جلد ہی اپنی ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ